سلام علیکم میں سلام درے ہوちارے ہوrawd out کچھ جب نظر بایکیا میں کام کر دیکھنا بھی سنت ہے مطلب آپ میں کام کردے ہو تو آپ کو بایکیا میں رائے پہنھنا ہی ش格 سے زیادہ نورمال ہیلومٹ ہی پہنم دے ہو اور آپ کو میں بائیکیا کے ہیلمٹ نہ پہننے کے نقصان آتا ہوں تو آپ لوگ کا مائنڈ کھل جائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے بائیکیا کا ہیلمٹ یوز کرنا چاہیے مجھے نارمل ہیلمٹ یوز کرنا چاہیے تو چلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بائیکیا کے ہیلمٹ اگر آپ بائیکیا کا ہیلمٹ یوز کر رہے ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو آف لائن رائٹز بہت زیادہ ملیں گی کیونکہ آج کل یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے ہر کسی کے مینڈ میں یہ بات ہے کہ لوگ اگر سنگل بندہ ہے تو وہ بھول جائے گا کہ ٹیکسی بائیک کچھ ہے اگر سنگل بندہ ہے تو وہ آگے پیچھے دیکھے کہ کوئی بائیکیا رائیڈر مل جائے میں سستے میں گھر چلا جاؤں وہ یہی سوچے گا تو اکثر میرے ساتھ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے لازٹ ٹیم میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ فرینڈ کے ساتھ گاڑی میں تھا تو فرینڈ کے گاڑی خراب ہو گئی تو میں اکیلا بندہ تھا میرا گھر پاس میں ہی تھا قریباً چار پانچ کلومیٹر دور تھا میں اکیلا بندہ میں گھر ٹیکسی بائیکسی کراؤں گا اتنے پیسے کائی کے لیے بائیکیا میرے سامنے ایک بائیک والے کھڑا تھا اس بائیک والے نے بائیکیا کا ہیلمٹ پینا تھا جس وجہ سے مجھے پتہ چل گئے تھا ہاں یار یہ بندہ بائیکیا ہے یہ بائیک چلا تھا دن میں اس کے پاس گئے میں نے کہا بھائی آر ادھر جانا ہے کتنے پیسے لگ اس نے کہا بھائی یہ پاس ہی تو ہے پچاس رو پی دے دیں سپر سپل بائیکیا کے ہلمٹ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی پہچان ہوتی ہے آپ کو آن لائن رائٹس ملتی ہی ملتی ہیں سم ٹائم جس ہوتا ہے آپ کو آن لائن رائٹس سے کبھی جب آپ ایسے ہو جاتے ہیں کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں موبائل انڈرویڈ سسٹم میں کبھی مسئلہ ہو جاتے ہیں کبھی کمپنی کی طرف سے ایسی ایشوز ہو جاتے ہیں کہ اپلیکیشن کام کرنا بند کر جاتے ہیں سرورٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو رائٹس نہیں ریسیب ہوتی دن آپ کا آفیس وزٹ کرتے ہو آپ کو موبائل وغیر ریزٹ کرتے ہیں سو پرابلمز ہو سکتی ہیں اس کے لئے پھر آپ کو آف لائن رائٹس پک کرنے کے لئے آپ کو اپنے پاس جسٹ بائیکیا کے ہیلمٹ ہونا چاہیے لوگ خود آپ کے پاس آکے کہیں گے کہ بھائی میں نے ادھر ادھر جانا ہے آپ کتنے پیسے لیں گے اور آپ کے پاس موبائل میں آف لائن رائٹس کا اپشن ہے جس کو انٹرنیٹ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے آپ آن لائن بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا سیدھا ان کی آف لائن رائٹس کر کے آف لائن رائٹس سے زیادہ اچھے پیسے کما سکتے ہو میرے ایک ویڈیو تھی جو میں نے آف لائن رائٹس کے بارے میں بنائی تھی آپ کو آف لائن رائٹس کا بہت اچھے پتہ جل دے گا تھمنے لائے رہا ہوگا آپ میری ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہو آف لائن رائٹس کے کیا فائدہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا میں آپ کو یہ ہلمٹ کے فائدے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے ہلمٹ کے فائدے ہیں آپ کو آف لائن رائٹس بہت زیادہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے آپ کو خالی جا رہے ہو کہیں آپ کو راستے میں ہی لوگ روک لیں کہ روکو بھائی آپ بائکیہ والے ہوگا آپ بولو گے ہاں میں بائکیہ والے ہوگا کہ بھائی مجھے ادھر ادھر جانا ہے ٹھیک ہے یار بیٹھو لے جاتے ہیں جو پیسے آپ کے بنتے ہیں جو اپلیکیشن میں آپ کو شروع کر گئے بھائی اتنے پیسے بن رہے ہیں وہ آپ کو اتنے ہی پیسے دے گا دن آپ اس کو لے جاؤ بائکیہ کا ہیلمٹ ایک بائکیہ کی پہچان ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہی پہننا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا پروفیٹ کا سوچنا ہے تھوڑا سا پائدے کا سوچنا ہے دن آپ کو وہ ہیلمٹ یوز کرنا ضروری ہے اگر آپ کچھ ایکسٹر آن کرنا چاہتے ہو یا آپ کبھی کسی مطلب مطلب بیار یہ ایکسٹر آن ہو گیا اگر آپ ایک ٹرپ لے کے جاتے ہو آپ کہیں جس میں آپ کا فیر بنتا ہے یا ٹوہنڈرڈ کر لو ٹوہنڈرڈ میں سے آپ کو ٹھٹی روپیز جو ہے کمپنی کو دینے پڑیں گے سوری ٹھوٹی روپیز کیونکہ بھی ٹوہنٹی پر سنٹ پر ہو گیا ٹھوٹی روپیز آپ کو کمپنی پر دینے پڑیں گے اور اگر وہی رائٹ آپ کو سیم وہی رائٹ جو ٹوہنڈرڈ آن لائن میں بن رہی تھی سیم وہی رائٹ اگر آپ آف لائن کریں گے تو وہ آپ کی ٹوہنڈرڈ میں بنے گی آف لائنڈ میں آف لائنڈ میں زیادہ ہے جیسے میں نے آپ کا میری بیڈیو چیک کر لو آپ بہت زیادہ سمجھ آجئے گی آف لائنڈ میں زیادہ پیسے بنتے ہیں وہی چیز آپ کی ٹوہنڈرڈ میں بنے گی اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو کمیشن بھی نہیں دینا پڑے گا آپ کا بیلنس بھی مائنس نہیں ہوگا اور یہ آپ کو آف لائنڈ رائٹ بھی ملتی رہے گی ہی چیز ہیلنڈ کی وجہ سے ہیلنڈ یا ہی پیچان ہوتی ہے ویسے کوئی بھی بندہ کسی کے پاک نہیں جا سکتا کہ بھائی مجھے ادھر جھانا ہے کہ آپ بائکیں چلاتے ہیں وہ بڑا آکوارڈ سا لگتا ہے اگر ایک بندہ نظار آنا ہے ہاں یای اس نے بائکیاں کا ہیلنڈ پینے آئی یہ بندہ بائک چلاتے ہیں اینڈ اس کے پاس آپ جا کے بار کر سکتے ہیں ہیلنڈ لینے کا طریقہ مرحبا لوگ اگر میں راولپنڈی اسلامباد کی بات کر رہا ہوں مجھے اگر میں نہیں پتا اور اگر میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تو اگر میں راولپنڈی اسلامباد کی بات کروں تو یہاں بائیکے کا ہیلمٹ لینا اتنا مشکل نہیں ہے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے بائیکے کے آفس وہاں پر جاتے تھے ان کو بولتا تھے مجھے ہیلمٹ دو وہ کہتے تھے پندرہ سو کا ہے دو ہزار کا ہے پچیس سو کا ہے سم ٹائمز کہتے تھے تین ہزار کا ہے کیونکہ یہ کسٹم میڈ ہے اس میں یہ ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے ہوتی ہے ان کی باتیں آپ کو مجبوراً لینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو اپنے کام چلانا ہے آپ کو مزدوری کرنی ہے اس پہ مگر ابھی اگر میں پنڈی اسلامباد کی بات کروں تو یہاں پر مری روڈ پہ کمیٹی چوک سے آپ لے لو یا آپ کمیٹی چھوٹے تھوڑا سا وارس خان والی سائٹ پہ چلے جاؤ یہ جتنے پنڈی اسلامباد کی رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں اگر ان کے آس پاس ایسے ہیلمٹس والی شعب ہے تو ایک بات جا کے وزٹ کرلو شاید ان کے پاس بھی بائیکیا کے ہیلمٹس پڑے گا یہ بائیکیا کے ہیلمٹس ہے اس کیلئے ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کمپنی جانا پڑے گا یہ وہ یہاں پنڈی میں کمیٹی چوک میں کمیٹی چوک سے آگے صدر کو جو راستہ جاتا ہے لیاکت باغ کے بار یہ وارس خان کے ساتھ والے روڈ پہ بائیکیا کے ہیلمٹس باہر پڑے ہیں بہتا ہاشا اور آپ کو بہت سستے ریٹس میں مل جائیں گے نو سو میں ہزار میں آٹھ سو میں بارہ سو میں اس طرح میں آپ کو مل جائیں گے آپ کو کمپنی جا کے ان کی منتہ نہیں کرن سم ٹائمز آپ کا ادھر آفیس جاتے ہوگا آپ کو بولتے ہیں سٹوک ابھی نہیں ہے ختم ہوگا یہ ہوگیا وہ ہوگیا تو آپ وہاں پر جا کر ازلی آپ لے سکتے ہو کبھی بھی کسی بھی ٹائم تو یہ ہوگیا ہیلمٹ کے فائدے اب ہیلمٹ نہ پہننے کے نقصانات کیا ہے اور پہننا ضروری ہے نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیا ضروری نہیں ہے کہ آپ پہنو اگر آپ چاہتے ہو کہ میری تھوڑی ایکسٹرہ انکم ہو دین آپ پہنو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بائیکیا چلا رہے ہو تو آپ کو پہننا ضروری ہے ضروری نہیں ہے بھائی آپ نہ پہنو تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے مگر جسٹ اگر آپ کو تھوڑا ایکسٹرہ ان کرنا ہے تو وہ آپ پہن لو اور اگر آپ نے نہیں پہننا تو آپ جسٹ آن لائن رائٹ ریسیب کر سکو گے آپ آف لائن رائٹ نہیں ریسیب کر سکتے ہیں اگر آف لائن رائٹ آپ ایسا ریسیب کر سکتے ہو یا کوئی بندہ راستے میں جا رہا ہوں آپ گزرتے ہیں ہاں بائیک سروس چاہیے میں آپ کو لے جاؤں تو آپ اس کو ایسی ریکویسٹ کر سکتے ہو اگر اس نے کہیں جانا ہو کا دن وہ آپ کو بک کر لے گا سم ٹائمز د zastہا میں میں یہاں جائے اور نےابیے سے بابا جاتے کی رکوا چاہیے ہیں لوگوں نے بائیک سروس کچھا بائیکinging ہیں کچھ کچھ اگر آپ کے پاس آنیا تو آپ جاں اور کوئی پہنے پہنے جب موجود ہے اور 미국 کا پہنے اس کا zeigt اور اس کی رائٹ رائٹ سکتے ہو جب لوگائے سوٹ کر سکتے ہو تکسی کی اور رکھشے کے پیسے وہ نہیں دے سکتے تو انہیں ایک چیپ سواری کی تلاش ہوتی ہے جو کہ لوکل گاڑیاں بھی اس وقت نہیں چلے دیں آپ اس کو ریکوچٹ کر سکتے ہو یہ ہیلمٹ والوں کے لیے بھی نون ہیلمٹ والوں کے لیے بھی ہے ہیلمٹ والوں کو تو ایزلی مل جاتی ہے آف لینڈ ریڈ بھی کیونکہ وہ اگر کہیں روڈ پر بھی کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایک دو منٹ میں پانچ منٹ میں اس کے پاس آ جائے گا کہ بھائی میں نے اندر جانا ہے جس نے ہیلمٹ نہیں پینا اس کے لیے یہ ایک ٹرک ہے کہ آپ کو رہا چلتے جو لوگ ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہو بھائی آپ کو بائیک سروس چاہیے آپ نے کہا جانا ہے میں آپ کو ڈروپ کر دوں دن وہ آپ سے بات کرے ہاں میں نے اندر جانا ہے کتنے پیسے لیں گے دن آپ اس سے بات کر سکتے اس طرح سے آپ کو کوئی فائنڈ نہیں کر سکتا آپ نے نورمل ہیلمٹ پینا ہوگا سارے سمجھیں گے اگر آپ نے بائیکے کا ہیلمٹ پینا ہوگا تو وہ آپ کو بولیں گے ہاں یہ بائیکے رائیڈ ہے تو میری بات آپ سب کو سمجھ آگئے ہوگی کہ ہیلمٹ بائیکے کا پینا اور نہ پینا کیا فائدہ ہیں اور کیا نقصانات ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہیں میں نے نیند والا سسٹم کیوں ہے کیونکہ بھائی دو بچ کے چھپیس ونڈو ہے دائی بجے میں یہ ویڈے بنا رہا ہوں آدھی آدھی رات کو محنت کرتا ہوں بھائی مطلب ابھی بھی تم لوگ نہ سپورٹ کرو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کہتا ہوں چینل کو سبسکرائب کرو بھائی اب تم بائیکے کا ہیلمٹ پھینک کے مارو یا نورمال ہیلمٹ پھینک کے مارو چینل سبسکرائب ہوں اور تم لوگ انسٹاگرام پر کیوں نہیں فالو کرتے کسی کو جس قسم کا بھی پوششن ہے میرے پاس انسٹاگرام میں میسج کرو میں سب سے بات کرتا ہوں سب کے ریپلائیڈ کر دیتا ہوں جو مجھے فالو کرتا ہوں میرے گواہیں جس کو جس قسم کی ہیلمٹ چاہیے کم انٹو انسٹاگرام وہاں پر آرام سے بات کریں گے کسی قسم کا بھی سوال ہوتا ہے میں سب کو جواب دیتا ہوں اور نیچے کومنٹ پھینک ہو اگر آپ کو کسی قسم کی اور ویڈیو چاہیے کسی چیز کے بھی متعلق اور بس یار اچھی ویڈیو میں ہتنے ہی میں آپ سب کے لئے انفرمیٹیو بناتا ہوں آپ سب کی ہیلپ ہو وہ کام کرنے میں جو کہ آپ کر سکتے ہو اور جو کہ مناسب کام ہے تھنکیو سو مچ گائز فر واشنگ ملیں گے نیکس ویڈیو میں بس کنیکٹڈ رہا کرو کنیکٹڈ رہا کرو بھائی حاضر ہے ہر معاملے میں ہر معاملے میں حاضر ہے بس ایک معاملے میں نہیں سمجھ جاؤ ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے سارے اپنا بہت بہت خیال رکھنا اور یار پلیز لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور انسٹاگرام پر فولو مارف انسٹاگرام پر فولو مارف ٹھیک ہے